ساتھی رسالے کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے اس ریٹرز ایوارڈ کی تخریب میں جہاں ایوارڈ کی تقسیم کا سلسلہ رکھتے ہیں وہیں پر مہمانان کی گفتگو اور مہمانان کی رائے جاننا چاہتے ہیں عدب کے حوالے سے اور مانامہ ساتھی کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ نہ کچھ انتظام ان بچوں کے لیے اور قلم کار لکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ خاکے یا پریزنٹیشن ایسی پیش کی جائے کہ جس کے نتیجے میں اس قریب کو پروکار بنایا جا سکے اس سے لصف اٹھایا جا سکے تو میں اپنے مہمان شاہد رسال صاحب سے ملتمیس ہوں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور جشور کا اس وقت یہاں موجود ہیں ساتھی رٹرز ایوارڈ میں ان کے سامنے اپنے کلمات اشارت فرمائیں جناب شاہد رسال صاحب بہت شکریہ تمام حاضرین اور جتنے رائٹرز موجود ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک جن کو ایوارڈ ملا ان کو بھی بہت مبارک اور جن کو نہیں ملا ان کو بھی بہت مبارک کہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً اپنے پیتس چالیس سال کے فنی سفر میں کہ سفر بنیادی شرط ہے اور اگر سفر ہے تو منزل ہزاروں ہیں تو بنیادی چیز اور وہ آپ کا سفر جاری ہے ہمارے دوست طبی کہہ رہے تھے کہ یہ ساتھی رائٹرز ایوارڈ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ جذبہ حب الوطنی بھی بیدہ کرتا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ جذبہ حب الانسانی کی شدید ضرورت ہے بجائے جذبہ حب الوطنی کے کیونکہ فن چاہے کہانی ہو افسانہ پینٹنگ میوزک شاعری یہ بنیادی طور پر زندگی کے ارکاس ہوتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ کسی لیکچر کا یا سبق کا نام نہیں ہے اس کے ہزار ہاں پہلو ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اتنے برسوں سے مستقل مزاجی کے ساتھ کہ جو نوجوانوں میں جو اپنی تحصیب سے ان کو جس طریقے سے آپ نے باندھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل ستائش بات ہے کیونکہ ایک بہت بڑا میزشن اور فلوسفر ہے وینڈلس اس نے کمال کی بات کہی اس نے کہا کہ اگر آپ فائننشلی کلاپس کر جائیں تو دیئر از دی پوسیبیلٹی کہ ان کپل اپ ڈکیٹس یعنی چند دہائیوں میں آپ دوبارہ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کلچرلی کلاپس کر جائیں تو اس کے بعد صدیوں میں بھی نہیں کھڑا ہوا جا سکتا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں اکثر اپنے سٹونٹ سے بات کہتا ہوں کہ آپ جب تک اپنی زبان اس کی تہذیب اس کے عدب سے آشنا نہیں ہے تو آپ کو دنیا کا کوئی عدب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پہلی شرط ہے اپنی زمین سے جڑا رہنا اپنی زبان سے جڑا رہنا اور اسی سے آپ کو اپنی پہچان ملتی ہے اس کے بغر وہ پہچان ملتی نہیں پھر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں جو جوان جوانوں جس طریقے سے آپ نے نیصب یہ کہ ان کو ان کی پذیرائی کر رہے ہیں انہیں مستقل چھاپ رہے ہیں تو یہ بہت زبردست وہ ہے کہ سب سے مشکل ترین کام عام طور پر مجھے ایک پکاسو کی اس کی مائٹل انجلل کی ایک بات یاد آ رہی اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم اتنے زبردست قسم کی جو مجسمیں بناتے ہو کہ بس بولنا باقی رہ جاتا ہے تو وہ کیسے بناتے ہو تو اس نے جو جواب دیا وہ کلاسک کا درجہ رکھتا ہے اس نے کہا کہ میں صرف جو بدنما حصے ہوتے ہیں پتھروں کے ان کو تراش دیتا ہوں تو وہ خوبصورت مجسمہ بن جاتا ہے تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں خاص کے تمام انتظمین اور جو ساتھی کے تمام عمران ہیں وہ آپ لوگ بنیادی طور پر انسانوں کو تراش رہے ہیں جو بڑی اس کی بات ہے اور اس کے لئے میری ضرب سے آپ کو موت جائے ہیں دوسری بات جو کسی بھی آرٹ کا جو کمال ہوتا ہے اور وہ کسی بھی سوسائیٹی کے لیے دنیا کی جس طریقے سے آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے اس کے وقت آپ زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح سے آپ فن کے وغیر زندہ نہیں رہ سکتے یہ خالق کائنات نے انسان کی جو بنیادی بلکہ جو انسان جسمتی سے گونہ گیا ہے اس میں سب سے نازمی جزد جو ہے وہ تخلیق ہے کیونکہ یہ اکسِ خدا ہے خدا کا ایک اکسِ تخلیق تو اس کا سب سے بڑا کام اور جو کمال ہے جسے بکاسو نے کہا تھا کہ یہ جو روحوں پر جو ڈسٹ چم جاتی ہے یہ اس کو صاف کر دیتا ہے تو یہ بہت اپنے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی ہم اپنے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے کے اندر اپنے عدب اپنے آرٹ سے وہ نہ صرف یہ کہ آشنا ہو بلکہ وہ اس کے اوپر فقر سے اپنے سر بلند کرسکے میں تمام ایوارڈ سپنر کو ایک بار پھر بھر بھر مبارم بات دیتا ہوں اور ایک چیز آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں بینگا ہیڈ اپ دی ای سی آئی ای سی آٹس کانسل انسٹیٹیٹوٹ آف آٹس و کرافٹ کہ آپ کے جو بھی رائٹرز ہیں ان کے لیے ہم باقاعدہ اپنے ایک سلسلہ شروع کریں گے تاکہ وہ ہمارے جو آرٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کا ایک کلابریشن ڈیولپ ہو اور ان کے ایک لیکچر بھی ہو اور ساتھ میں وہ جو فائن آرٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک ڈائیلاغ ڈیولپ ہو جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے تمام آرٹ کی جتنی اقسام ہیں وہاپس میں انٹرلنکٹ انٹریکٹیو ہوتی ہیں انفوجنٹلی ہماری یہاں اس طرح کا کلچر نہیں ڈیولپ ہو پایا تو ہم اس کو باقاعدہ یہ عبد الرحمن مومن کے ساتھ مل کے اس کو پلان کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ مستقلیں کی سلسلائے رہیں بہت شکریہ